اسلام علیکم سائیکہ رحمت میں آج بننے جا رہا ہے ریڈ لو بیا جیسے راجمہ بھی کہتے ہیں اب اس کو کیسے بنانا ہے ذرا تڑکا چیک کریں پہلے ہے قصوری میتھی تھوڑی سی تھوڑا سا زیرہ ہے تھوڑا سا کڑی پتہ ہے اور تھوڑا سا میتھی دانا ہے یہ ہم آئل میں کڑکڑائیں گے اس کے بعد یہ پہلے سے ہاف دن ہوئی پیاس سمیچھا ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ جو ریڈ لو بیا یہ سیس کے لیے بہت اچھا ہے اس کو بوائل چاوال کے ساتھ کھائیں تو کیسپ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اب ظاہر ہے جیسے روزے ہیں تو بچوں کو تو ہیلی چیزیں چاہیے ہی ہوتی ہیں وہی چکا نہیں وہی سب کچھ تو کچھ کم سے ہٹکے بھی ہونا چاہیے اچھا یہ بھوڑا سا بس یہ تو پہلے ہی تلی بھی پیاس تھی تھوڑی تھی ہاف دن سی تھوڑی تھی نرم سی ہم نے تل کے علیہ در رکھی دیئے یہ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چھے سے ساتھ ہری مرچے دو ٹکڑے کی بھی چھوٹی ہری مرچے اور یہ ٹماٹر ہے کچھ سرائز کیے ہوئے یہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو فرائی کروں گی اور ساتھ سے بعد میں جو بھی تھوڑا فرائی ہو جائے گا پھر میں اس میں ادھرک لیسا نور مفارے ڈالوں گی اچھے جی لے ریڈ لوگیا کے لیے میں نے تڑکے میں ڈالا تھا آدھا کپ تیل لیا تھا جس کے اندر میں نے تھوڑا سا میتھی دانا ڈالا تھا تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا اور تھوڑا سا کچوری میتھی تھوڑا سا کڑی پتہ ڈال کے میں نے تڑکا دیا تھا اس کے بعد تلیوی پیاز ایک ٹیبل سپونل بھر کے ڈالی تھی اور اس کے بعد جو ہے تو ٹماٹر اور ہری میٹھے میں نے دالی تھی جو کہ تھوڑی سی مکس ہو گئی ہیں اب اس میں مسٹر میں ڈالوں گی کارٹر ٹی سپونل ہلدی اور ون اینڈ ہاف ٹی سپونل صرف میرے پاوڈر اور اسی طرح ون اینڈ ہاف جو ہے تو یہ دھنیا پاوڈر ہے اور ایک چائے کے چمچ سے کچھ کم مکمل گرم مسالہ پاوڈر جو ہے میرا اپنا بنا ہوا یہ ہوئی ٹھیک ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی اور بھوننے کے بعد پھر اس کے اندر ابھی ادھرک لسن بھی میں ڈالوں گی اس کے لئے کہ چوڑا سا یہ مسالہ اس کے اندر کرلیں پھر میں ادھرک لسن بھی بھا دوں گی یہ ایک چائے کے چمچ لسن کا پیسٹ ہے اور ایک چائے کے چمچ سے کچھ کم ادھرک پیسٹ ہے یہ میں اس میں اس ٹیم ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو ہے لوبیا لوبیا بھی میں اس میں ایٹ کروں گی تاکہ یہ مسالے بھونے بھی اور اس کے اندر اس کا مسالہ بھی چلے جائے ٹھیک ہے یہ لوبیا اتنا اچھا ہے یہ مکمل آپ سمجھیں کہ یہ جیسے چن بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے مکمل یہ طاقت رکھتا ہے یہ خون کی کمی پوری کرے ہڈیوں کو مضبوط بنائیں مکمل کیلشیم ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنے قسم کے ویٹامین اس میں پائے جاتے ہیں جو ہم احتیاد ہم دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے ہیں کہ یہ چیز اتنے فائدے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے فائدے کے لیے اتاری ہے تو تھوڑا سا بچوں کے لیے بچوں کو رازی کریں اس چیز پہ کہ وہ تھوڑا سا کھائیں اور ہم بنائیں ضرور آپ بنائیے گا اس میں ابھی جو اس کا پانی میں نے الگ کیا اور رکھا ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی تھوڑا سا یہ مسالے کے اندر بھون جائے اور نمک میں نے بوائل کرتے ہوئے صرف نمک ڈال کے بوائل کیا تھا تو ابھی میں نمک نہیں ڈالوں گی اگر کم ہوا تو ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ بھر کے اس میں نمک ڈال کے میں نے اُبالا ہوا پکنے دیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر یہ سارا اس کا سوپ ڈالیں گے جو اس کا اپنا پانی جس کے ہم نے بوائل کیا تھا تھوڑا سا زیادہ ہے بس مجھے اتنا چاہیئے 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 تو اس کو دو ڈھائی کپ لو بیا تھا جس میں کیا کہتے ہیں چار گلاس پانی ڈال کر کوکر میں پریشر لگایا تھا نمک ڈال کر چار گلاس پانی ڈال کر پریشر لگایا تھا اور پونہ گھنٹہ ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ پریشر آنے کے بعد پندرہ منٹ اس کو سلو آنچ پر چھوڑ دیا تھا کوکر کو تو بس یہ ذرا اچھا سا دیکھیں یہ اس طرح خود سے ہی دیکھیں کھل رہا ہے اور یہ اسی طرح ہمیں چاہیئے ہوتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے ضرور آپ لوگ ٹرائی کریں بس اب دو چار اوبار لائیں گے مسالہ اس کے ساتھ یکجہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جی اب اس کو تھوڑا سا تڑکا لگانے لگی ہوں یہ تو تیار ہو گیا ہے اور اچھی طرح پانی سوپ میں اور اس میں مسالوں میں پک گیا ہے لوگیا اب یہ میچے تھوڑا سا ریڈ ہوں گی میں نے اس میں زیرا آدھا چائے کے چمچ زیرا اور آدھا چائے کے چمچ کھٹا ہوا دھنیا میں نے پیسا ہے وہ بھی میں اس ٹھوڑکے میں ڈالوں گی اور یہ تھوڑا سا کڑی پتہ پہلے یہ تھوڑا میرے تھوڑا سا کڑکڑا لے اس کے بعد یہ میچے ہو گئی ریڈ تو ایک لسل کی کلی بھی میں نے کٹ کے ڈال دی تھی اور یہ ہو گیا تمکہ تیار ہم اس میں ڈال دیں گے اور آپ کو ڈشاؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے نیار ہو گیا ہے لوگیا اور بڑی اس کی افادیت ہیں جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں بچوں کے لئے بہترین ہیں روزوں میں آپ کالے چینے اور لوگیا کا استعمال بھی ساتھ ساتھ رکھیں الحمدللہ اس روزوں میں چلنا چاڑ تو بچے کھائیں گے ہی نا اس میں چینے تو کسی بہانے جائیں گے لیکن لوگیا کا بھی آپ استعمال کریں اور بہت ٹیسٹی و بہت مزیدار یہ بنتے ہیں چاولوں گلے ہوئے چاول کے ساتھ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ضرور اس کو ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیجئے لیکن سب سے پہلے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر خوش رہے آباد رہیں اللہ حافظ زیادہ 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 ما پھر زیادہ زیادہ موسیقی